آپ کو بتائیں کہ یکو مکتوبر کو کورنگی فائر اسٹیشن میں تین فائر فائٹرز کے قتل کا مہار ایک پتہ چل گیا ہے تہرے قتل کے گرفتار ملزم بلال زفر نے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے یہ واردات کی تھی اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شانواز علی قادری شانواز یہ کیا معاملہ ہے باپ کا بدلہ لینے کے لیے قتل کیے گئے کیا ہے تفصیلن ذرا بتائیے دیکھیں یہ یکو مکتوبر کو کورنگی فائر اسٹیشن ہے جہاں پر ایک فائرنگی کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں تین فائر فائٹرز جہاں باق ہو گئے تھے جب انویسٹیکیشن ہوئی تو رینجرز اور پولیس کی مسترکہ کاروائی میں ایک شیخ بلال نامی ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا جس کو منظور کلونی سے گرفتار کیا گیا ہے اب پولیس یہ بتاتی ہے کہ ملزم نے اطرافظ جرم بھی کر لیا ہے اور انکشابات سامنے ہیں اس کے مطابق شیخ بلال کے والد کو دو ہزار گیارہ سترہ اگست کو قتل کیا گیا تھا کچھ نامحلوم افراد منظور کلونی کے ہی فائر اسٹیشن کے اندر آئے تھے اور انہیں اس کے باپ زفر کو کہاں سے ہوا کیا تھا اس کے بعد اس کو قتل کر کے پرار ہو گئے تھے ملزم کو یہ لگتا تھا کہ اس کے جو باپ کے قتل میں ملابس یہ افراد ہیں اس نے شکری حسن کے قریب جو ہے ایک ورید نامی شہری کو قتل کیا تھا اب اس کے جرم میں یہ جیل چلا گیا تھا ملزم جہاں ایک ساتھ ساتھک سیویڈی ایلکار ہے جرم کے اندر سبرطرف کر گیا تھا اب جہاں ملزم جیل سے باہر آیا تھا اور اس کے بعد سے اپنے باپ کا بندہ دوبارہ لیا ہے اب مزید سویتی حال کیا ہے اور وجہ آپ کیا ہے سامنے آئیں